قرآن کو انہیں پڑھنا ضروری ہے یا عربی میں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے کہہ قرآن کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا وہ زبان ہونے ہندی کا لفظ استعمال وہ زبان جس میں ہم کو سمجھتا ہے وہ زبان میں پڑھنا ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کی حقوق میں سے اس کا ایک حقیق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے تو یہ بات تو اپنی جگہ تاہی ہے کہ ہر بار چاہے ہمیں عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو ہم قرآن کو پڑھیں گے اس کا ناظرہ جس کے بولتے ہیں عربی میں اس کے بعد چونکہ قرآن کو سمجھنا ہے اس کے مقاصد ہے اس کے حقوق میں سے حق ہے قرآن پہ ایمان لائے اس کی تلاوت کرے تلاوت کے بعد اس کو سمجھیں اس پر عمل کرے اس کو دوسرے تک پہنچائیے حقوق ہے جو علماء گنواتے ہیں کچھ لوگ پانچ سات آنٹ دس حقوق گنواتے ہیں تو اس میں سے اصل حق تو یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا عمل کرنے کے لئے زہر سی بات ہے سمجھنا پڑیں گا کوئی بھی چیز کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس پر عمل نہیں کر سکتے تو لہٰذا قرآن کو عربی میں بھی پڑھے آپ اس لئے کہ قرآن کو خالی عربی میں پڑھنا بھی تلاوت ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں قرآن ماننے سے نہیں پڑھے تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے بلکل غلط بات ہے قرآن کو اگر کوئی معنی سے نہ بھی پڑھے تو خالی تلاوت بھی اس کی اپنے آپ میں عبادت ہے لیکن اس کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے دنیا میں رہنمائی کرنا ہے کیسی زندگی گزار بتانا ہے ظاہر سی بات ہے وہ سمجھنے کے لئے اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ہم کو پڑھنا پڑھیں گا اب رہا معاملہ ترجمہ کا ترجمہ جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھئے ہندی آتی ہے اوردو آتی ہے مہراتی ہے اور ماشاءاللہ ہندوستان کی کموں بیش تمام زبانوں میں اور دنیا کی میجر بڑی بڑی تمام میجر لائے میں سے بڑی بڑی زبانوں میں قرآن ترجمہ ہو چکا ہے تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے اور عمل کے اعتبار سے آپ عربی میں بھی تلاوت کیجئے اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھئے یہ الگ بات ہے کہ وقت کی خلت کے اعتبار سے آپ صرف تلاوت کر لے قرآن کی کہ بھائی ابھی رمضان ہے ترجمہ کا وقت نہیں تلاوت کر لوں بعد رمضان انشاءاللہ ترجمہ سال بھر پڑھتا رہوں گا تو کوئی حرج نہیں لیکن کوئی ایسا نہ کرے کہ صرف ہندی پڑھتا رہے ترجمہ ہی پڑھتا رہے اس لئے کہ قرآن کا مقصد عمل ہے تو پڑھتا رہوں اس لئے کہ پھر اسے تلاوت کا عجر نہیں ملیں گا جبکہ تلاوت کرنا یہ بھی جو اس کا حق ہے تو آپ تلاوت کیجئے قرآن کو عربی زبان میں اور ساتھ میں جو زبان آپ کو آتی ہو اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور اس معاملے میں لوگ بڑا اختلاف کرتے کونسا ترجمہ کیا جو آپ کو بہتر لگتا ہے شروع تو کر دیں دیرے 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 جب آپ کے مقصد ہدایت ہوں گا اللہ رب العزت انسان کو اس مقصد کی طرف انسان کو ضرور لائیں گا آپ ضرور پڑھئے چاہے ہندی آتی ہو ہندی پڑھئے اردو آتی اردن پڑھئے مراتی میں آتی مراتی پڑھئے انگلیش بہرحال تمام زبانوں موجود ہیں اور ایک نہیں کئی کئی موجود ہیں مقصد ہے کہ اس کو پڑھ کر عمل کریں تو لہٰذا عربی پڑھئے اور ترجمہ پڑھئے اور اس پر عمل کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کسی نے ایک سوال کیا